مدر پردیش تیسری لہر کی آشنگہ کے بیچ میں تیزی سے بڑھتے وائرل فیور کے ماملوں میں لوگوں کی چھنٹا بھی بڑھ گئی ہیں مدر پردیش میں بچوں میں سردی، خاسی، زکھام اور بکھار کے لکشن مل رہے ہیں یہ لکشن کورونا جیسے ہی ہیں اس کے علاوہ پچھلے دو ہفتوں میں راجی میں روزانہ بچوں میں وائرل فیور کے ماملے میں تین گناہ تیزی دیکھی گئی ہے شاجہ پورزیلے کے سرکاری اسپتال میں روزانہ سیکڑوں مریض علاج کے لیے آتے ہیں لیکن اس وقت اوپیڈی میں بچوں کی سنکھیا پچاس پیزدی بڑھ گئی ہے وائرل فیور کے شکار زیادہ تر بچوں کی عمر ایک سے پانچ سال کے بیچ کی ہے اور یہاں پر بچہ وارڈ بھی فل ہو چکے ہیں ساتھ ہی میں ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ بچوں کی اوپیڈی اور بھرتی ہونے کی سنکھیا میں تیزی آئی ہے اور کورونا کی تیسری لہر کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ساؤدھانی برتنا ضروری ہے حالانکہ ابھی گمبیر مریض نہیں آئے ہیں بچوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کرایا جا رہا ہے اس کے علاوہ بیٹ بھی بڑھائے گئے ہیں کورونا کے خطرے کے بیج میں بچوں میں تیزی سے بڑھتے وائرل فیور کے ماملوں کو لے کر مدبریس سرکار نے چندہ جھتائی ہے سواسوی بھاگ پوری طرح سے الٹ پر ہے اور سرکار نے سبھی زلاچی کے سالہ میڈیکل کالج اور پراتمک سواستے کے اندروں کو وائرل ڈینگو یا انیس سنکرمنٹ کے علاج کے لیے ویوستہ درست کرنے کے لیے کہا ہے سچین دکشت کی ریپورٹ باہر کی چیزیں تھانے پینے کی اور تھنڈی چیزیں خاص کرتے جو گلہ پکڑتے اس طرح کی چیزیں خانا آوائی کرنا ہے آئسکرک، مکھائی، کیک اور اس طرح کی چیزیں آوائی کرنا ہے دوسرے سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی سردی خاصی والے بچے ہیں ان سے دور دوسرے بچوں کو دوری بناتے رہنا ہے ایک بچے کو سردی خاصی تو گھر میں سبھی بچوں کو ہونے کے سمجھوں میں اگر بڑوں کو خاصی کر دی ہے دکٹر کے سردانے کے لئے خاصی کرنا ہے چاہلو کہیں ابھی جو ہو رہا ہے سیجن جیس طرح سے سردی خاصی اور ہی وہ ایک سرد اس کے کو لگ رہے ہیں تو اس کے پہلے کی گھر میں سبھی سدھے سے ہو جائے تو مازک لگا کر رہا کہ گھر میں اگر ترکا ہوں اور ایک سہی سامنے پہ حالے کیک سٹھنا